اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرح یہ کیوں ہوتی ہے خوش لوگوں میں یہ ہوتی ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے مزرگان تھے وہ بڑی محنت اور ریاضت کرتے تھے اور عبادات اور ریاضات کے نتیجے میں وہ جو نور ہوتا ہے وہ اس کے جینیٹیکل میں سسٹم سے وہ آگے فارورڈ ہوتا ہوا ان کے اولادوں میں منتقل ہوتا ہے تو وہ جو موروسی تاثیر ہوتی ہے عمل کی وہ ان کی اولادوں میں جب منتقل ہوتی ہے تو وہ سیف زبان بھی ہوتے ہیں اور عرف عام میں اس کو کالی زبان بولتے ہیں کالی زبان مطلب یہ کہ وہ جو لفظ بولتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے تو ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے بڑوں نے کتنی بڑی ریاضت کی کتنا اپنے نفس کو کنٹرول کیا وہ جو ہے معاشرے میں ان بیلنس کر دیتے ہیں یعنی وہ اپنے پرائے سب کو جو جو لفظ بولتے ہیں تو وہ اس کو تو ایسے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہیں برے نہیں ہیں آپ اشے ہیں لیکن آپ دوسروں کے لئے دعا کریں کیونکہ آپ کی دعا مقبول ہے آپ صحف زبان ہیں تو آپ اشائی کی طرف جائیں اس کو آپ تقریبی کام میں استعمال نہ کریں آپ تامری نظام میں چلے آئیں کیونکہ جتنے بھی سلاسل میں جیسے ہمارے پاس سلسلہ نقشمندیہ قادریہ اور چشتیہ یہ چاروں سلاسل زیادہ تعداد میں ہمارے پاس اور برے سگیر میں یہ چاروں اور پانچوں مداریہ بھی ہے تو اس طرح ان کا زیادہ اثر رہا ہے اب وہ جو بڑے تھے وہ تو ذکر کرتے تھے اس ذکر کی تاثیر جو ہے جینیٹیکلی آگے بڑھتی ہے یا کسی کے بزرگ جو ہے جیسے کوئی پیر ولی ہوتے ہیں تو وہ تاثیر جو ہے جب آگے بڑھتی ہے تو وہ ان کی اولاد جب وہ اس کو میس یوز کرتی ہے گلت الفاظ نکالتی ہے کسی کے حق میں تو وہ پوری ہو جاتی ہے یہ تخریبی عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو نہ پسندیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ اس کو کنٹرول میں رکھیں اور اشا لفظ نکالیں ان کو دعا دیں جو بھی آئے اس کو دعا دیں یہ بڑوں کا فیض سمجھ کے آپ دعا دیں آپ کسی کو بھی لفظ نہیں کہیں ہم آپ کو یہ نہیں کہتے آپ برے ہیں عام لوگوں کو پتا نہیں ہے وہ آپ کو برا سمجھتے ہیں لیکن ہم آپ کو آپ کا اصل راز یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے بڑے جو ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کسی ہم تو یہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو کسی کا دل نہ دکھا ہو کیوں کیونکہ وہ پتا نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے اور انسانوں کو کوئی انہوں نے اپنا جو ہے اپنا ایک نظام چلایا ہے اپنا محبوب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے انسانوں میں پیدا کیا ہے آپ سمجھیں آپ اگر رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو کیا یہ بڑا شرف نہیں ہے اب جب رحمت علیہ وسلم کی آپ جو ہے امت ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے لئے رحمت بنیں آپ بھی لوگوں کے ساتھ اشائی کریں اور اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہوئے ہر جو بھی آدمی آئے اس کے لئے دعا ہی نکالیں برا لفظ نہ نکالیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کالی زبان ہے یہ کوئی گلت ہے یہ نہیں ہے اس کا اصل راز یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ نمازی عبادت پریزگار مراقبہ دھیان وغیرہ کرنے والے اور ان کو پتا نہیں ہوتا ہے ان کی جو تیسری چوتھی پانچویں پشت یا اسے بھی آگے تو اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک عمل ہے سمجھو کہ نادیلی کا عمل ہے وہ سلسلہ جو ہے حضرت سید جلال الدین شاہ سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کے اولاد میں ایک عمل ہے اس میں وہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے اور محنت ریاضت کرتا ہے پندرہ پشتوں میں اس کا جو ہے اولاد ہے اس میں وہ تاثیر آ جاتی ہے بغیر محنت کیے ان کی پندرہ اولادوں تک اس کا پاور جو ہے وہ آتا ہے اسی طرح دوسرے جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے بزرگ اور ریاضت ربادت کرنے والے ہیں جنہوں نے کروڑوں درود شریف کسی نے کروڑوں کلولہ کسی نے کوئی اور صورت پڑی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیا ان کی جو ہے فیوز و برکات ان کی نسلوں میں نہیں چلتے چلتے ہیں بلکل اور وہ ہی جو ان کی اولادیں ہوتی ہیں وہ پھر اپنے آپ کو اپنے خاندان والوں کو اپنے الائکہ والوں کو وہ سب کو جو ہے کاٹتی ہیں اس کاٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پاور آ گیا ہے وہ صرف نقصان دے سکتا ہے وہ ہی پاور طاقت بھی دیتا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے لیکن آپ کسی کے حق میں دعا کریں اور میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جن کی زبان سیف ہے یا جن کی کالی زبان ہیں ان کو آپ برانہ سمجھیں وہ بھی اشے بند ہیں اور صرف آپ ان کو میری یہ ویڈیو سنا دیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کے حق میں دعا بھی کریں گے اور ہمیں بھی دعا دیں گے انشاءاللہ خدا آنپس